رتبہ اور التمش کی شادی کا سنکے جتنے دکی اسکہ تھی اتنی ہی خوش وہ ان دونوں کی طلاق کا سنکے ہوگی مہر علی خان اس بات کو کبھی قبول نہیں کرے گا کہ کس طرح دھوکے سے بلا کر ان کی بیٹی کی شادی التمش سے کر دی گئی تھی وہ تو پہلے ہی التمش کو نہ پسند کرتے تھے کیونکہ ان کی تو پہلے سے ہی خواہش تھی کہ خوشید ہی ان کا داماد بنے یہاں جیسے ہی رتبہ کو طلاق ہوگی اسکہ کی تو خوشی کا کوئی ڈکانہ نہیں ہوگا دوسری طرف مہر علی خان پیسلہ کرے گا کہ اب وہ رتبہ کا نکاح خوشید سے کر دے گا کیونکہ اسے اپنی بیٹی کے لیے خوشید سب سے بہترین چوئیس لگتا ہے دوسری طرف رتبہ کی خالہ بھی یہی چاہتی ہے کہ رتبہ ہی ان کی بہو بنے انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اتنے بڑے گھر کی بیٹی ان کے گھر کی بہو بن جائے گی لیکن مہر علی خان نے اپنی طرف سے اعلان کر کے ان کی خوشی دوگنی کر دی خوشید اور رتبہ کے رشتے کا اعلان کر دے گی اور رتبہ بھی اپنے باپ کے سامنے سرنے ہی اٹھا پائے گی اور جیسے مہر علی خان کہے گا رتبہ ویسے ہی کرنے کی پابند ہوگی رتبہ کو یہاں پہ احساس ہوگا کہ خوشید کے ساتھ زیادی ہو رہی ہے اس لیے وہ خوشید کو وہاں سے جانے کو کہے گی کہ اگر وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے تو وہ یہاں سے جا سکتا ہے مگر رتبہ کو پتا نہیں کہ خوشید تو رتبہ کو ہی پسند کرتا ہے التمش سے برداشت نہیں ہوگا کہ رتبہ کا نکاح خوشید سے ہو رہا ہے وہ خوشید جسے اس نے ہمیشہ کم تر ہی سمجھا ہے اس کا معمو رتبہ کی شادی اس سے کروا دے گا یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا دوسری طرف رونک جہاں کی تو جیسے لارٹری ہی لگ گئی اب اسے اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہے کہ اس کی بہن سنوبر التمش کے لیے اس کا کا رشتہ ضرور مانگے گی یہاں پہ وہ اس کا کے لیے خوش ہے لیکن آگے چل کر اسے اندازہ ہوگا کہ اس کا کی شادی اس نے التمش سے تو کر دی ہے لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہی نہیں اس کا تو التمش کو پسند کر دی ہے لیکن التمش اسے کچھ خاص گاس نہیں ڈالتا یہاں پہ اس کا کی زندگی مشکلات سے دو چار ہو جائے گی ناظرین ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیں اللہ حافظ